جیزان امان بڑے ہی غور سے سننے کی بات ہے یہ زندگی کا بڑا بنیادی اصول ہے یہ ہر عمل ایک نتیجہ پیدا کرتا ہے من یعمل مسقال زررتن خیرن یرہ و من یعمل مسقال زررتن شرن یرہ عمل خیر کا ایک ایک زرہ وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گا عمل شرک کا ایک ایک زرہ وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گا تو یہ تو سامنے آ جائیں گے تو اس میں پھر بعض سے تجاوز کر جانا یا جس سے نظر انداز کر دینا اس کو بغیر معاقدہ کے آگے بڑھ جانا یہ دو چیزیں تو آپس میں ملتی نہیں ہیں کیا چیز ہے یہ بڑی اہم چیز ہے یہ نظام کائنات قانون ارتقاء کی روح سے جاری اور ساری ہے ارتقاء کے معنی یہ ہیں کہ ہر چیز اپنے نکتہ آغاز سے آگے بڑھتی ہے مختلف منازل میں سے گزرتی ہوئی آگے چلی جاتی ہے ہر منزل میں اس کا ٹکراؤ ہوتا ہے تخریبی قوتوں کے ساتھ اگر اس شے کی تعمیری صلاحیت بڑی ہوئی ہے اس کے معنی ہے کہ اس میں پاور آف ریزسٹنس یا قوت مدافعت زیادہ ہے تو وہ تخریبی قوتوں کو شکست دے دیتی ہے اور وہاں زندہ بھی رہتی ہے اور صلاحیتیں زیادہ ہیں تو آگے بڑھ کے ارتقاء کی اگلی منزل میں جا پہنچتی ہے اس طرح سے وہ شید جس کی صلاحیتیں اتنی زیادہ بڑی ہوئی ہوں کہ وہ تخریبی اناثر کو شکست دیتی چلی جائے وہ آگے بڑھتی چلی جاتی ہے تاں آنکہ وہ اپنے منتحا کو پہنچ جاتی ہے جو کچھ بننا ہوتا ہے بن جاتی ہے یہ ہے قانون ارتقاء جو جاری اور ساری انسان کی زندگی میں بھی یہی قانون جاری ہے انسان کی طبعی زندگی جو فیزیکل لائف جیسے آپ کہتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے اب یہ تجربات اور مشاہدات بتا رہے ہیں کہ ہر آن انسان کے اندر ایسے ہلاکت پیدا کرنے والے جراسیم قروروں کی تعداد میں ایک ایک سانس میں پہنچتے ہیں کہ اگر اس کی مدافعت کی قوت اندر نہ ہو تو ایک سانس میں موت واقعہ ہو جائے لیکن ہوتا کیا ہے اس کے اندر تعمیری قوتیں اتنی ہوں ایسی ہوتی ہیں جو ان کا مقابلہ کرتی ہیں اگر وہ تعمیری قوتیں بڑی ہوئی ہیں تو یہ تخریبی جراسیم یہ جو اندر جاتے ہیں بیکٹیریا یا سیلز وغیرہ وہ ان کو ہلاک کر دیتی ہے انسان تندرست رہتا ہے اور اگر وہ قوت مدافعت کم ہو گئی ہے تعمیری قوتیں اندر کی جو ہیں کم ہو گئی ہیں ان کے مقابلے میں یہ غالب آ جاتی ہیں انسان بیمار ہو جاتا ہے عارضی طور پر اگر یہ واقعہ ہوا ہے تو جسے علاج کہتے ہیں وہ یہی ہوتا ہے کہ اندر کی مدافعت کی قوت جو ہے اس کو بڑھا دیا جاتا ہے باہر کی تدبیدوں سے یہ دوائی جا کے آپ نہیں کچھ کرتی یہ ٹھیک ہے کہ اب انہوں نے یہ بھی طریقہ اختیار کیا ہے کہ وہ ہلاکت امیز جراسیم کو مار بھی دیتی ہے انٹی بائیٹکس جس کو کہتے ہیں اگرچہ وہ سب کو ہی مار دیتی ہے اندر پہنچ کر لیکن اصل علاج یہ ہے کہ انسان کی مدافعت کی قوتیں جو ہیں ان میں تقویت پیدا کی جائے یہ صحیح طریقہ علاج ہے وہ خود مقابلہ کرے اور ان کو شکست دے یہ تندرستی ہو گئی لیکن بیماری میں اگر یہ قوتیں کم ہیں عارضی طور پہ ہیں تو صرف بیمار ہوتا ہے اور اگر یہ قوتیں کمزورتار ہوتی چلی جائیں اور وہ غلبہ زیادہ حاصل کرتی چلی جائیں تو اس کا نام موت ہوتا ہے جب انسان بیمار ہوتا ہے تو یہ نہیں کہ اس کے اندر مدافعت کی صلاحیت یا تعمیری قوتیں بلکل ناپیاد ہوتی ہیں یہ نہیں ہوتا ہوتی ہیں لیکن وہ کم ہوتی ہیں تخریبی قوتیں زیادہ ہوتی ہیں موت بھی واقعہ ہوتی ہے تو اس وقت بھی یہ نہیں ہوتا کہ اندر کوئی تعمیری قوت ہوتی نہیں ہے وہ اتنی کمزور ہوتی ہے کہ ان ہلاکت آفرین تخریبی قوتوں کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں رہتی ہے اس وقت بھی وہ کچھ ہوتی ہیں یہ کیا چیز ہے تعمیری اور تخریبی قوتوں کا ٹکراؤ ہر آن ہر سانس میں ہوتا ہے خارجی کائنات میں بھی انسان کی اپنی ذات میں بھی انسان کی اپنی زندگی میں بھی قرآن کریم نے عزیز آن امان چودہ سو سال پہلے کی بات ہے آج کے سائنس دان قانون ارتقاء کو جو لائے ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ بہت بڑا انکشاف ہے جو ہم نے کیا قرآن کہتا ہے کہ انسان یا قائنات میں ہر آن میزان کھڑی ہے ایک ترازو کھڑا ہے وَزَالْمِيزَان اور ترازو کے تو دو پلڑے ہوتے ہیں نا وہ کہتا ہے کہ تخریبی قوتوں کا بھی پلڑا ہوتا ہے تعمیری قوتوں کا بھی پلڑا ہوتا ہے مَنْ سَاقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُوَا فِي شَتِ الرَّادِي مَنْ سَاقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُمَّهُ حَذِي جس کا تعمیری قوتوں کا پلڑا جھکا ہوا ہوتا ہے وہ تندرست وطوانہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو آگے بڑھنے کے قابل ہوتا ہے وہ ہے جو جنت میں پہنچتا ہے اور جس کا تعمیری قوتوں کا پلڑا اٹھا ہوا ہوتا ہے یعنی حلقہ ہوتا ہے وہ ہے جو جہنم میں جاتا ہے بیمار ہو جاتا ہے مَوَتْ آ جاتی ہے یہ جو ہے سَقُلَتْ مَوَازِينَا خَفَّتْ مَوَازِينَا یہ ہے قانون ارتقاء یہ نہیں کہ جس کا تعمیری قوتوں کا پلڑا جھکا ہوا ہوتا ہے تقریبی قوتوں کی یا برائیوں کی کوئی ایک رمق بھی اس میں نہیں ہوتی وہ ہوتی ہے لیکن یہ جو ہیں یہ زیادہ ہوتی ہیں قوت والی ہوتی ہیں وہ ان کو شکست دیتی ہیں یہ جو ہے مَوَازِينَ کی بات قرآن نے کہی عزیز آن امان میں ذرا ایک قدم آگے بڑھ جاؤں جس طرح انسان کی جسم کی قیفیت ہے انسان تو صرف اس کی جسم سے عبارت نہیں ہے جسم کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے جسے انسان کی ذات یا اس کا نفس کہا جاتا ہے یہ جسم تو اسی زندگی تک ہے اصل مقصود انسان کا اسی قانون ارتقاء میں اس کی ذات کی نشو نماء اور پرورش بھی ہے تو ہر عمل جو انسان کا ہے تب ہی زندگی سے متعلق نہیں بلکہ اس زندگی سے متعلق جسے ہم اس کے ذات کی زندگی یا اس کے نفس کی زندگی کہتے ہیں اس کا ہر عمل اس پہ بھی اثر انداز ہوتا ہے اس کے بھی پلڑے ہوتے ہیں جسے آپ نیک کام یا عمالِ صالحہ کہتے ہیں وہ وہ کام ہیں جن سے انسانی ذات میں پختگی پیدا ہوتی ہے نشو نماء اس کی ہوتی ہے اور جسے آپ عملِ شر کہتے ہیں برائی کہتے ہیں وہ وہ ہیں جس سے اس کی ذات میں زوف واقع ہوتا ہے تخریب اور انتشار واقع ہوتا ہے آگے بڑھنے والی مرنے کے بعد یہ آگے بڑھتی ہے اگر اس کا تعمیری قوتوں کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہے تو یہ وہ ہے جو ارتقاء کی اگلی منزل میں پہنچنے کے قابل ہو جاتی ہے اسے جنت کہتے ہیں اور جس کا تخریبی قوتوں کا پلڑا بھاری ہوتا ہے ذات و خودی جس کی ہے کمزور ہوتی ہے زوف ہوتا ہے اس کا ارتقاء رک جاتا ہے وہ جمود میں آ جاتی ہے اسے جہنم کہتا ہے جہنم کے لئے جہیم کا لفظ آیا ہے جس کے معنی ہے جہاں کوئی چیز روک دی جائے تو سلسلہ ارتقاء میں یہ آگے نہیں بڑھتی ہے یہ جو فیزیکل یا کائناتی زندگی ہے اس میں یہ جو پھر وہی بات ہے سائنس کے انکشافات بڑے معیر الاقول ہیں یہ دس دس ہزار سال کے لاکھوں سالوں کے کروروں سالوں کے پہلے کے ڈھانچے جو ملتے ہیں ان کو مختلف قسم کی مختلف انواع کے مختلف جانداروں کے عجیب و قریب قسم کے وہ ہیں تو ان میں صورت یہ ہوتی ہے کہ بہت سی سپیشیز جن کو کہتی ہیں ڈارون نے یہ نکتہ ایجاد کیا انکشاف کیا تھا اس کا انواع مختلف قسم کے مخلوق کی جانداروں کی ایسی ہے کہ جو ایک مقام کے اوپر وہ فنائی ہو گئی وہاں ان کے ڈھانچے تو ملتے ہیں دنیا میں ان کا وجود نہیں ملتا وہ وہ تھی جن میں قوت مدافع قطن نہیں رہی تھی یہ بہت کم ہو گئی تھی ابھی جو میں نے عرض کیا ہے وہ مقابلہ نہیں کر سکیں وہ فنائی ہو گئی کچھ ایسی ہیں کہ جو زندہ تو ہیں لیکن اسی شکل کے اندر زندہ ہیں آگے نہیں بڑھ سکیں یہ جتنے آپ کو پرندے مویشی وغیرہ نظر آتے ہیں بھیڑ انہوں نے دیکھا ہے ہزار سال یا لاکھ سال پہلے بھی بھیڑی تھی آج بھی وہ بھیڑی ہی ہے آگے نہیں بڑھ رہی زندہ ہے اسی مقام پہ زندہ ہے جس کا ارتقاء کا سلسلہ رک گیا ہے یہ یوں کہ یہ کہ یہ جہیم میں ہے انسان کی بھی یہ کیفیت یہ ہے کہ اگر اس کی ذات کی نشو نما دینے والی قوتیں زیادہ ہیں غالب آئی ہوئی ہیں تو وہ ان قوتوں کو شکست دے دیں گی جو اس میں تخریب پیدا کرتی ہیں یہ جو قوتیں ہیں جو اس کو نشو نما دیتی ہیں ان کو حسنات کہتا ہے قرآن اور تخریبی قوتیں جو ہیں ان کو وہ سییات کہتا ہے اب پلڑوں کی بات آگئی جس کا یہ تعمیری قوتوں کا پلڑا بھاری ہوتا ہے وہ آگے بڑھنے کے قابل ہوتی ہے وہ آگے چلی جاتی ہے وہ جنت میں جا پہنچتی ہے جنت میں پہنچنے والوں کا جو دوسرا پلڑا ہے وہ بالکل خالی نہیں ہوتا اس میں لگزشیں ہوتی ہیں عجیب چیز ہے قرآن نے جو کہی دنیا کے باقی مذاہب میں نجات کا تصور یہ ہے کہ وہ بہشت میں یا جس کو بھی وہ اپنے ہاں کا اس میں نجات کہتے ہیں اسے حاصل ہوتی ہے جس شخص میں کوئی گناہ نہ ہو وہ معصوم ہو ہندو دھرم تو اس کو پھر جون کا چکر دیتا ہے قروروں جونوں میں وہ بدل بدل کے وہ کہتا ہے وہ آتا ہے دوبی کے بھٹی چڑھتا ہے ہر بار دیکھا جاتا ہے کہ اس کی علائشیں جو ہیں لگزشوں کی کتنی کام ہوئیں قروروں چکر دینے کے بعد جب دیکھا جائے کہ اس میں کوئی علائش باقی نہیں رہی پھر اس کو نروان حاصل ہو جاتا ہے نجات حاصل ہو جاتی ہے یعنی شرط یہ ہے کہ کوئی علائش نہ ہو عیسائیت نے تو مصیبت مول لے لی اس نے کہا ہے کہ ہر انسانی بچہ پیداش کے ساتھ ہی علائشوں کا گناہوں کا ایک بوجھ اپنے ساتھ لاتا ہے اپنے اولی ماں باپ نے جو آدم اور ہوا نے جو معصیت کی تھی وہ اس کا بوجھ گناہوں کا ہر انسانی بچہ اپنے ساتھ لاتا ہے اور وہ کسی طرح سے صاف ہو ہی نہیں سکتا جب وہ صاف نہیں ہو سکتی وہ علائش تو وہ جہنم میں جاتا ہے کیونکہ جنت میں تو اس نے جانا ہے کہ جس میں یہ علائش کا ذرا سا دھبا بھی نہ ہو تو اب کیا کیا جائے تو انہوں نے اس کے بعد یہ عقیدہ وضع کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خدا کے اکلوتے بیٹے نے بقول ان کے اپنی جان دے کر اپنا خون بہا خدا سے یہ لیا کہ یہ جتنے لوگ میرے اس سلیب کے میرے کفارے پر ایمان رکھیں گے ان کی وہ علائشیں تم نے معاف کر دینا دھو دینا اور انہیں جنت میں بے ہی دینا انہیں یہ علائشیں دھونے کے لیے یہ ایک طریقی جات کیا تصور یہی تھا کہ نجات اسی کی ہوگی جنت میں وہی پہنچ سکے گا جو معصوم ہوگا جس سے کوئی لغزش سرزد نہ ہوئی ہوگی جس میں ذرا سا دھبا بھی ایسا نہیں ہوگا قرآن کہتا ہے کہ یہ انسانی فطر کے خلاف ہے انسان ہے لغزشیں بھی اس سے ہو جاتی ہیں دیکھئے عزیز آنے من جذبات میں نہیں یہ آتا وہ سارے مذہب کا تصور جذباتی یا خالص ہے یہ حقائق کا سامنا کرتا ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے انسان ہے بہارحال بشہ ہی تو ہے اس سے لغزشیں بھی ہو جاتی ہیں تو قانون کیا ہے قانون یہ ہے کہ اگر تعمیری قوتوں کا پلڑا بھاری ہے اس کا تو اس کی یہ چھوٹی موٹی لغزشیں ہیں وہ ان تعمیری قوتیں جو ہیں وہ اس کا اضالہ کر دیتی ہیں وہ تخریب نہیں پیدا کرنے دیتی تو اصول کیا قرآن نے بیان کیا عزیز آنے من چار لفظوں میں اتنی عظیم حقیقت جو ہے اس کو بیان کر گیا کہ اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْحِبْنَ السَّيِّيَاتِ گیارہ بٹا ایک سو چودہ عظیم اصول ہے سائنس کا سارا یہ جو قانون اردقاء ان کی ڈسکوریز ان کے انکشافات وہ اسی نقطے کی اوپر گونچتے ہیں حسنات تعمیری پہلو جو ہیں تعمیری قوتیں جو ہیں وہ ازالہ کر دیتی ہیں تخریبی قوتوں کا وہ شرط ہے کہ تخریبی قوتیں کام ہو اور وہ پلڑا ان کا جو ہے وہ بھاری ہو ازالہ کر دیتی ہیں ایک عظیم انسانیت ساز کام کسی سے سرزد ہوتا ہے چھوٹی موٹی لغزیں جتنی بھی ہیں وہ اس کا ازالہ کر دیتی ہیں وہ تخریب نہیں پیدا کرنے دیتی ہیں ان کو وہ تعمیری اتنی بڑی وزنی ہوتی ہے کہ وہ ہلکی سی تخریب جو ہے اس کا ازالہ ہو جاتا ہے یہ معافی نہیں ہے یہ بخشش نہیں ہے یہ ایک قانون کا تقاضی ہے بشرتے کے تعمیری قوتیں یا جن کو آپ لے کی کہتے ہیں اس کا پلڑا بھاری ہو یہ جسے کہا گیا ہے نا کہ نتا قبلو انہم احسن ما عملو و نتا جاوزو ان سییاتہم کہ ان کے احسن ما عملو حسن عمل بہترین حسن عمل جو ہے وہ اسے قبول کیا جاتا ہے اس کا پلڑا بھاری ہوتا ہے تو یہ جو اس کے ہاں سییات ہوتی ہیں یہ چھوٹی موٹی لگزشیں جو سرزاد اس سے ہو گئی ہوتی ہیں یہ ان کا ازالہ کر دیتی ہیں تو آپ نے غور فرمایا کہ اس میں معافی کا پہلو نہیں ہے بخشش نہیں ہے کسی قسم کی سفارش نہیں ہے خالص قانون کی بات ہے اب یہاں سے ایک بات اور ہے جو سامنے آتی ہے ممکن ہے جب آپ بھی اس پہ غور کریں وہ چیز آپ کے ذل میں بھی شبہ ڈالے سورہ کاف میں ہے اٹھارہ بٹا ایک سو پانچ آیت ہی میں سامنے لیا کہاو تمہیں ان کی بات بھی بتائیں کہ جو بے حد گھاٹے میں رہتے ہیں یہ نہیں کہ وہ کوئی اچھا کام کرتے ہی نہیں ہیں عامالہ ایک تو وہ آنا کہ جو کچھ کرے ہی نہیں ایک وہ آنا کہ جو کرے کرنے کے باوجود بے حد نقصان میں رہے تباہی میں جائے اللہ ذینا ذلہ سایہم فی الحجات دنیا وہم یا سبونا انہم یحسنونا سنہا ان کی قفیت یہ ہے کہ وہ یہی دنیاوی مفادات کی باتیں جو ہے ان میں کام وام کرتے ہیں اور جن کو وہ اچھا کام سمجھتے ہیں اپنے ذہن میں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں وہ ایسا اچھا کام نہیں ہوتا بات اگلی ہے اولائک اللذین کفرو بے آیات ربہم والے کیائی ہی وہ قانون مقافات عمل سے انکار کرتے ہیں اس زندگی کے بعد کی زندگی جو ہے اس پہ ایمان نہیں رکھتے وہ یہاں کی زندگی کوئی منتحا سمجھتے ہیں کہا فحبتت آمالہم آمال ان کے رائے گاں چلے جاتے ہیں فلا نقیمو لہم یوم القیامت وزنا ان کے لیے میزان بھی کھڑی نہیں کی جائے گی ان کا عمل تولنے کے لیے یہاں ذہن میں آیا ایک شک پیدا ہوا کہ یہ تو تضاد وہ تو کہتا میزان کھڑی ہوگی زرہ زرہ اس کے اندر تولے گا یہاں کہا ہے کہ ان کے لیے میزان کھڑی کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی یہ کون ہے حبتت آمالہم ان کے کام رائے گاں چلے جائیں گے ایک طور آئے گاں جانا یہ ہے کہ تخریبی پلڑا جو ہے بچنا بھاری ہو جائے کہ وہ تعمیری کام جو کچھ تھوڑے بہت کی ہوئے ہیں وہ کچھ وزن ہی نہ رکھیں لیکن یہ چیز کے ان کے لیے میزان ہی کھڑی نہیں کی جائے گی بڑا غور طلب ہے تو پھر زرہ زرہ سامنے کیسے آئے گا نہیں کھڑی کی جاتی میزان دو مثالوں سے بات سمجھ میں آئے گی ایک تو سکولوں اور کالجیوں کے لڑکوں کا امتحان اس میں ایک تو کمپلسری سبجیکٹ ہوتا ہے لازمی مضمون اور کچھ اختیاری مضمون ہوتی ہیں جس طالب علم کا پرچہ لازمی مضمون کا ایسا ہو کہ وہ اس میں فیل ہو جائیں اس کے باقی پرچے دیکھ ہی نہیں جاتے پاس ہونے کے لیے پاس مارکس ہوتے ہیں اور وہ ہوتے ہیں اسی قانون ارتقاء یا قرآن کے اس یہ سکلت موازین اور خفت کا لیہ سکسٹی پرسنٹ پاس مارکس جس نے سکسٹی پرسنٹ لیے ہیں فارٹی پرسنٹ غلطیاں بھی تو ہیں نا اس کی اس کو کلاس میں پروموشن دے دی جاتی ہے اگلی کلاس میں اس کو چڑھا دیا جاتا ہے کیوں؟ اس کا جو عمال سالحہ کا پلڑا تھا سکسٹی پرسنٹ اس نے اضالہ کر دیا ہے اس کے فارٹی پرسنٹ غلطیوں کا وہ اس قابل سمجھا جاتا ہے کہ آگے اس کو چڑھا دیا جائے کلاس ہوئے لیکن اگر وہ کمپلسری سبجیکٹ میں فیل ہو گیا ہے تو اس کے باقی پرچے دیکھے ہی نہیں جاتے اُلَائِكَ حَبِتَ تَعْمَالُهُمْ رائے گاں گئی اس کی ساری محنت فَلَا نَقِيمَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَتِ وَزْنَا اس کے لیے میزان ہی کھڑی نہیں کی جائے گی کیونکہ کمپلسری سبجیکٹ میں فیل ہو گیا ہے یہ اور دوسری مثال ہے آپ کے ہاں معاشرے کی حکومت کی اگر کسی شخص کے خلاف بغاوت کا جرم ثابت ہو جائے تو اس نے کتنی امن پسندی کے کام کیے ہوں رفاہِ عامہ کے لیے کتنے ہی چندے دیے ہوں کتنے ہی اچھے کام کیے ہوں کوئی وزن نہیں رکھتا کوئی اس کا معافضہ اور صلح نہیں ہوتا ایک جرم بغاوت کا سارے باقی اس کے کام جو ہیں اس کو بہا کے لے جاتا ہے حبتت آمال ہوں اس کے لیے پھر وزن میزان بھی کھڑی نہیں کی جاتی کہ ایک ہی کام اس کا یہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے باقی جتنے بھی کام اچھے جنہیں آپ کہتے ہیں وہ ان کو بہا کے لے جاتا ہے بغاوت کا جرم یہ ہیں جن کے لیے پھر کہا کہ باقی کاموں کے لیے ان کے میزان بھی کھڑی نہیں کی جائے گی اب قرآن کی روح سے بھی اس نے بعض کاموں کو اس نے بغاوت قرار دیا ہے کمپلسری سبجیکٹ کون سے ہے جسے توحید کہتے ہیں یہ زندگی کا یہ ایمان اور اس کے مطابق یہ مسلک کہ حق حکومت خدا کے سوا کسی انسان کو حاصل نہیں کمپلسری سبجیکٹ ہے اس کو توحید کہتے ہیں اور اگر خدا کی حکومت کے معنی ہوتے ہیں اس کے کتاب کی حکومت اگر اس کے ساتھ کسی انسان کی کسی حکومت کو قانون کو بھی شامل کیا جائے اسے شرک کہتے ہیں قرآن اسے بغاوت کہتا ہے وہ جو ہے نا کہ اور سب کچھ بخشا جا سکتا ہے وہ لفظ میں بخشا کہہ رہا ہوں لیکن شرک جو ہے جب وہ ہو جائے تو پھر باقی جتنے پرچے ہیں وہ نہیں دیکھے جائے یہ شرک کیا ہے بغاوت ہے خدا کے خدا ایمان یا توحید یہ ہے کہ خالصتاً کتاب خداوندی کی حکومت قائم ہو اس میں کسی انسان کے قانون کا کوئی ذرہ شامل نہ ہو شامل ہوا تو شرک ہوا شرک ہوا بغاوت کا جرم ثابت ہو گیا بغاوت کا جرم ثابت ہوا تو پھر میزان بھی کھڑی نہیں کی جائے گی سارے عامال اس کے غارت چلے جائیں گے آپ نے غور فرمایا کہ یہ کیا اصول قرآن نے بیان کی ہے ایسا اصول بیان کی ہے عزیزانِ من قانون ہے یا ٹل حقائقِ کائنات اس کی تائید کرتے ہیں وہ لوگ جو قرآن کو خدا کو بھی نہیں مانتے مغرب کے محققین اور سائنٹسٹ ان کے انکشافات اس کی تائید کرتے ہیں کہ زندگی کا نظام اسی سے قائم ہے جس کا تعمیری قوتوں کا پلڑا بھاری ہے یہ ضروری نہیں کہ اس کے ہاں کوئی ایک گناہ یا ایک لغزش بھی نہ ہو قرآن نے اسی لئے کہا ہے مومنین کے متعلق کہ وہ قبائر العسم سے اجتناب کرتے ہیں کچھ ایسی چھوٹی موٹی لغزشیں جس کو آپ ملامت والی بات کہتے ہیں یہ ان سے بھی سرزد ہو جاتی ہیں لیکن حسنات کا ان کا پلڑا اتنا بھاری ہوتا ہے انہوں نے سکسٹی پرسنٹ مارکس حاصل کر لیے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ جو ان کا تخریبی قوتوں کا پلڑا ہے وہ اس کا ازالہ کر دیتی ہیں دیکھو انہاں ان الحسنات یز ہی بن سییات حسنات کی بہتات جو ہے وہ ان لغزشوں کا ازالہ کر دیتی ہے مدافعت کی قوت انسان کے اندر یہ جتنے بھی اتنے بکٹیریا جاتے ہیں ہلاقت والے وہ ان کو تلف کر دیتی ہے اس کا ازالہ کر دیتی ہے انہوں نے یہ جذباتی طور پر اصول بیان کیا تھا کہ نجات و سعادت اور جنت جس کو آپ کہتے ہیں وہ اس کے لئے ہے کہ جس میں ایک ذرا سا بھی گناہ کا ذرا سا دھبہ نہ ہو وہ معصوم ہو ان چیزوں سے ناممکن کائنات کے اندر بھی جو ان لوگوں نے تحقیقات کی ہے کہ جو انواع آگے بڑی ہیں ارتقاء کی منزل کے اندر یہ نہیں تھا کہ ان میں کوئی تخریبی قوتیں ان کے ساتھ نہیں تھیں آگے وہی بڑی ہیں جن کی تعمیری قوتیں غالب آئی ہوئی تھی تخریبی کے اوپر کوئی نوع بھی ایسی نہیں مل سکی کہ جس میں کوئی بھی تخریبی قوت نہ ہو اور وہ آگے بڑھ گئی ہو یہ شرط ہی ایسی ہے جو پوری نہیں کی جا سکتی قرآن نے حقائق کو سامنے رکھ کے نجات و سعادت کا قانون معیہ کیا عزیزہ نے مانتی جس کا من ساقلت موازینہو فہو فی شطر رابی من خفت موازینہو فا امہو حاگیا اور اس میزان میں یہ دیکھ لیا کہ سب سے پہلے دیکھا یہ جائے گا کہ بغاوت تو نہیں ہے شرط تو نہیں ہے اور اگر یہ ہے تو پھر یہ قرآن نے یہ کہا تھا نا کہ وَهُمْ يَعْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنَا یہ لوگ بضاہ میں خیر یہ سمجھیں گے کہ ہم تو بڑے نیک کام کرتے ہیں اس غلط فہمی میں مبتلا رہیں گے وہ کہا خدا سے تو بغاوت کریں گے اور اپنے ذہن میں یہ سمجھیں گے کہ ہم بڑا نیک کام کر رہے ہیں بڑا غور طلب ہے یہ مسئلہ عزیزانے میں کہ بغاوت ہو خدا سے حق حکومت انسانوں کو دے دیا ہو شرک کا ارتکاب ہو رہا ہو اور یہ سمجھیں ہم کہ ہم نماز روزہ حاج زکاة وغیرہ جو ہیں یہ بڑے بڑے بھائی نیک کام کر رہے ہیں ہم اور وہ ایک ایک قرآن کے لفظ کی تلاوت کا ثواب تین تین سو نیکیاں یا کتنی نیکیاں تیس تیس نیکیاں اپنے ذہن میں سمجھیں گے کہ ہم بار کھڑا ہو رہا ہے ہمارا وہ پلڑا جو ہے اس میں اتنا کچھ ہو رہا ہے وہ کہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس غلط فہمی میں رکھیں گے کہ ہم تو بڑے نیک کام کر رہے ہیں حالانکہ خدا کی بغاوت کے سامنے یہ نیک کام کوئی حیثیت نہیں رکھتے تو پہلی شرط یہ ہے کہ کمپلسری پیپر جو ہے اس میں پاس مارکس لیے ہوں پھر وہ جو اختیاری مضامین کے پرچیں جو ہیں ان کے نمبر جو ہیں وہ ایڈیشن اس میں کر دیتے ہیں اس کا وہ کیا کہتے ہیں جی گریٹ ہوتا ہے وہ نہیں اس کی مرتب کرتا ہے یہ مارس اس میں ایڈ ہو جاتے ہیں تو تو بڑھ جاتی ہے اس کی لیکن اگر کمپلسری سبجیکٹ میں فیل ہوا ہوا ہوتا ہے تو نہ کمپلسری کے نمبر ملتے ہیں نہ یہ آپشنل کے نمبر ملتے ہیں لَا نَقِيمَ لَهُمْ يَعْمَ الْقِيَامَتِ وَزْنَا ان کے لئے میزانی کھڑینی کی جائے دی عزیزانِ مَنْ قُرْآن ہے سانے نہیں ہیں ذینِ انسانی کے جذبات نہیں ہیں یہاں بخشش اور موافی کا کوئی سوال نہیں ہے ایک ایک عمل اپنا نتیجہ پیدا کرتا ہے اب اس نتائج کے لئے جو قانون ہے آپ دیکھتے ہیں یہ قانون چودہ سو سال پیش تر مذاہب کی دنیا تو اس سے پہلے ہزار ہا سال سے یہ چیز مانتی چلی آ رہی تھی کہ وہ جب تک اس کی بخشش نہ ہو معافی نہ ہو شفارش نہ ہو کفارہ نہ ہو جائی نہیں سکتا ہو جنت میں اس نے یہ بات بتائی کہ نہیں یہ قانون فطرت کے خلاف ہے یہ چیز قانون یہ ہے کہ مدافعت کا پلڑا بھاری ہونا چاہیے حسنات کا پلڑا بھاری ہونا چاہیے اور وہ اس صورت میں ہی ہیں مارس ملتے ہیں جب شرک کا ارتقاب نہ کیا جائے بغاوتِ خداون دینا ہو ایمان ہو اس بات پہ کہ ایک ایک عمل میرا نتیجہ خیض ہوگا اس دنیا میں نہیں ہوگا زندگی یہیں ختم نہیں ہو جاتی آگے چلے گی اور میں اپنے ان عامال کے نتائج کو اپنے ساتھ لے کر آگے چلوں گا اور فیصلہ کس چیز سے ہوگا وہ اس بات سے ہوگا کہ تعمیری قوتوں کا پلڑا بھاری ہے میرا یا تخریبی قوتوں کا بھاری ہے اس کے مطابق فیصلہ ہو جائے اس میں موافق کی گنجائش نہیں بخشیش کا سوال نہیں صاحب سفارش کا نہیں وہ تو یہاں کے یہ جو بد نظمی ہے ہمارے ہاں کی باطل کا نظام جو ہے آپ کے ہاں کا اس میں ہوتی ہیں یہ چیزیں تو جس طرح سے پھر لڑکے یہاں پاس ہوتے ہیں ہمارے ہاں وہ تو ہمارے سامنے ہیں نا تو ہم نے اپنے ہاں کے باطل کے نظام کے جو اصول تھے وہ ہم نے اپنے ہاں کے دین کے اوپر بھی منتبق کر لیے کہ معافی بھی ہو سکتی ہے آج یہ ہے جاندو صاحب بخشش بھی ہو سکتی ہے سفارشیں بھی ہو جاتی ہیں اور پھر اس کے بعد تو اب رشوتیں بھی چلتی ہیں یہ جو نظرانے ہوتے ہیں اور نیازیں آپ جا کے سخ دے جنہوں کہندے ہیں گینے یہ کیا چیزیں ہیں یہ رشوتیں دیتے ہیں نا آپ اپنے گناہوں کی معافی کے لیے قانون میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور خدا بننا تو ججتہ ہی اس کو ہے کہ جس میں جذبات نہ ہو صرف قانون کی روح سے وہ سارے فیصلے کرتا ہو قرآن کا خدا یہ خدا ہے عزیزہ نے مان تو جسے کہا وَنَا تَجَاوَزُواً صَيِّئے آتِهِمْ جس کے عام معنی کر لیے جائے کہ ہم ان کی برائیوں سے درگزر کرتے ہوئے آگے بڑھ جائیں گے کہ چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے بلکل نہیں اُس کے معنی یہ ہے کہ اُس کے حسنات کا پلڑا اتنا بھاری ہے کہ اُس پلڑے نے اضالہ کر دیا ہے تقریبی پلڑے کا جو خفت موازین کی صورت جو تھی سی صحاب الجنہ یہ ہیں کہ جو جنت میں جانے والے ہیں وَعْدَ السِّبْكِ اللَّذِي قَانُ يُعْدُون یہ تھا جو ان سے وعدہ کیا گیا تھا اور اس کو وہ سچا سم پائیں گے اپنے سامنے کہ واقعی سچا والا تھا جو خدا نے کیا تھا کمپلسٹری میں پاس ہو سکسٹی پرسنٹ اوور آل مارس بھی لے لے یہ قانون ہے اس میں کوئی سفارش نہیں وہ کہا ہے کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اس کا پرچہ گم ہو جائے دوسرے کے مارس اس کے مارس دوسرے کو دے دیے جائیں یہ نہیں ہوگا ہمارے ہاں صدق ہمارا قانون عدل جو ہے اس کو یہ سچا اپنے سامنے پائیں گے یہ ہے قرآن کریم عزیزہ نمان ایک ککڑا آ گیا تھا میں نے سمجھا یہ بڑا ضروری ہے یہ بتا دینا کہ قرآن کی روح سے نظام عدل کیا ہے اور جسے آپ بخشش اور نجات کہتے ہیں اس کے معنی کیا ہیں یہ سقلت اور خفت موازین کا مطلب کیا ہے لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا میں نے کہا تھا کہ بازار تضاد نظر آتا ہے کہ ذرہ ذرہ جو ہے تولے گا اور یہاں کہا گیا ہے کہ ان کے لئے یہ میزان بھی کھڑی نہیں کی جائے گی یہ کیا چیز ایسا ہے تو یہ چیزیں ہیں عزیزہ نمان قرآن کے ان مقامات کی چار لفظ ہوتے ہیں ہم پڑھ کے آگے بڑھ جاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں ان کے اندر کتنے کتنے بڑے حقائق وہ شیدہ ہیں قرآن کے اندر تو میں نے کہا ہی کتابِ نیس چیزیں دیگرست کتاب نہیں ہے یہ تو کچھ اور ہی ہے آیتیں تو ہم دو ہی لے گئے لیکن میرا خیال ہے اللہ کا شکر ہے کہ ایک بڑا اہم مقام تھا جو سامنے آگیا سورہ الکاف کی آیت سولہ تک ہم آگئے سترہ سے ہم آئندہ